موسیقی نمسکار وندے ماترم میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان اور صرف راشت وحید کی خبریں ہیں میری پہچان میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے دیش کا سب سے بڑا شو وندے ماترم جس میں میں مقصود خان صرف اور صرف دیشت کے بات کروں گا دیشت کا تقاضہ ہے کہ ہم امن چین سے رہیں اور انسانی ثبتہ کو بھی پھلنے پھولنے دیں لیکن کچھ ملک ہیں جہاں شیطانوں کا راج ہے وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں انہی میں شیطان نمبر ایک ہے اتر کوریا کا سنکی تانا شاہ کم جونگ ان اس کے دیش میں لاکھوں لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں ان خریدنے کے لیے کم کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں لیکن مسائلز کے لیے اس کے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں سنکی تانا شاہ نے اب پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی ایک کروز مسائل کی سفل ٹیسٹنگ کا دعویٰ کیا ہے ایسا اس نے چین کے اکساوے پر امریکہ کو چڑھانے کے لیے کیا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ 9-11 کی برسی کے دن کی گئی ہے جس کی تصویریں آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وندے ماترم میں آج ہم آپ کو وندے ماترم میں تینوں شیطانوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن شروعات کریں گے کم جونگ ان سے کیم کا مسائل والا ٹشن ٹینشن میں بائیڈن انکل شی کا اشارہ کم کا پرہار کرارا سوپر پاور امریکہ ابھی 9-11 کی برسی کا شوک منا رہا تھا تبھی پیونگ یونگ میں کیم جونگ ان نے جلے پر نمک چھڑک دیا چینی انکل شی کے اشارے پر سنکی تانہ شاہ نے کروز مسائل کا بٹن دبا کر سیدھے بائیڈن کو چنوٹی دی کیم نے دبایا کروز مسائل کا بٹن پندرہ سو کلومیٹر دشمن کا قلعہ نیست نابود سنکی تانہ شاہ پر جنگ کا بھوٹ سوا سوپر پاور پر سنکی کا مسائل پرہا پندرہ دن پہلے امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ سین نے ابھیاس کیا تھا جو سولہ سے 26 اگست تک چلا تھا تبھی سے سنکی تانہ شاہ کا ما تھا تھنکا ہوا ہے تب کم جونگ ان نے آروپ لگایا تھا کہ کوریای پرائیڈ ویپ میں امریکہ سین نے بیلنس بگاڑ کر سرکشا کی نئی چنوٹیاں کھڑی کر رہا ہے سنکی کم کی بہن کم جو جونگ نے تو سیدھے امریکہ اور دکشن کوریا کو چنوٹی دی تھی امریکہ دکشن کوریا سین نے ابھیاس کے پندرہ دن بعد شیطان نے ثابت کر دیا کہ دنیا اسے کیوں بھسما سرمانتی ہے اس نے لمبی دوری تک مار کرنے والی کروز مسائل کی سفل ٹیسٹنگ کی جو امریکہ جیسے دشمن کے جنگی بیڑوں کے لیے بڑا خطرہ ہے کم کی نئی کروز مسائل پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے دشمن پر سٹیک پرہار کر سکتی ہے کروز مسائل نے اپنے لکش کو دھست کرنے سے پہلے سات ہزار پانچ سو اسی سیکنڈ میں نو سو تیس میل کی دوری تیہ کی نورتھ کوریا نے دو سال کی کڑی مشکت کے بعد اس کروز مسائل کو تیار کیا ہے کم نے دعویٰ کیا کہ نئی کروز مسائل ایک رننیتک ہتھیار ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ کم جونگ ان کے نشانے پر امریکہ کے وہ سینی اڈے ہیں اور جنگی بیڑے ہیں جو جاپان، فلیپینز اور دکشین کوریا میں ہیں جہاں امریکہ نے ایٹومک وار ہیڈ بھی تینات کر رکھے ہیں اب یہ اڈے سیدھے کم جونگ کی کروز مسائل کے ٹارگٹ پر آ گئے ہیں کم کی دکشین کوریا اور جاپان سے دشمنی جگ ظاہر ہے دراصل دکشین کوریا اور جاپان امریکہ کے دوست ہیں جبکہ کم کی دوستی صرف چین کے ساتھ ہے شری جنپنگ کے اشارے پر کم نے پچھلے دنوں تائیوان کو بھی دھمکی دی تھی اس پر جاپان نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر چین یا نورتھ کوریا اپنی طاقت کے دم پر تائیوان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو جاپان ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا ایک سال پہلے تک کوریای پرائی دویپ میں بیلسٹک اور کروز مسائلیں صرف اتر کوریا کے پاس ہی تھی جبکہ دکشین کوریا کا مسائل پروگرام امریکی شرطوں کی وجہ سے ٹھپ پڑا تھا لیکن بائیڈن نے ستہ سنبھالتے ہی اپنی نیتی میں بدلاف کیا اور دکشین کوریا کو لمبی دوری کی مسائلوں کی ٹیسٹنگ کا نہ صرف ادھکار دیا بلکہ اس میں سہیوگ شروع کیا بیتے چار مہینے میں ساؤتھ کوریا کئی بار لمبی دوری کے راکٹ اور مسائل داکھ کر اپنی بڑتی سامریک طاقت کی نمائش کر چکا ہے سنکی کم اسے اپنے لیے بڑا خطرہ مان رہا ہے کم جونگ ان کچھ دن پہلے کلر پنڈوبی سے ایس ایل بی ایم بھی داکھ چکا ہے سمندر کے بھیتر سے امریکہ کے تمام اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے اسے خاص طور پر تانہ شاہ کم نے تیار کیا ہے نورت کوریا کی یہ پنڈوبی غیر پرمانو ارجہ سے سنچالیت ہوتی ہے دشمن کو بھنک بھی نہیں لگتی اور کئی دن تک یہ پنڈوبی سمندر کے پانی میں چھپی رہ سکتی ہے کم کی یہ وناشک پنڈوبی کے ایس ایس تھری سٹیلٹ ٹیکنالوجیز لیس ہے امریکہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کم جونگ اپنا پرمانو کارکرم روک دے اس کے لیے امریکہ نے اسے آرثک مدد کا وعدہ بھی کیا ہے امریکہ نے یہ بھی کہا کہ بھینکر اکال سے جوج رہے اتر کوریا کو آرثک سنکر سے نکالنے میں بھی وہ مدد کرے گا لیکن سن کی تانہ شاہ کو امریکہ پر اعتبار نہیں حالانکہ اس نے امریکہ کے پور وراشپتی ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کی تھی لیکن بائیڈن کے کسی پرستاف کو کم ماننے کو تیار نہیں جو کہ کم جونگ ان امریکہ کو اپنا دشمن ملک مانتا ہے لیکن بھسما سور کم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ سے پنگا لینا اس کے استطف کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا امریکہ کی پرمانو نیتی میں صاف لکھا ہے کہ اگر اسے کہیں سے حملے کا خطرہ ہے تو امریکہ پہلے پرمانو حملہ کر سکتا ہے اگر ایک ایٹم بوم بھی گرا تو کم کا قلعہ راک ہو جائے گا ہیروشیما اور ناغہ ساکی اس کے گواہ ہیں تو بھسما سور کم جونگ ان کے پاس پرمانو اڈا ہے اور اس کے پاس کتنی تعداد میں پرمانو ہتھیار اس وقت موجود ہیں ذرا سلسلیوار طریقے سے جلدی سے اسے بھی سمجھ لیجئے کم کے پاس اس وقت ساٹھ پرمانو بوم موجود ہیں ہر سال چھے نئے پرمانو وار ہٹ بنانے کی قشمتہ اس وقت کم جونگ ان نے اپنے پاس رکھی ہے کم کا سب سے خطرناک پرمانو بوم دس سے لے کر تیس کلو ٹن کی ویسپوڑک شمتہ والا ہے دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار سولہ کے بیج اکتیس مسائلوں کی اس نے لگتار سلسلیوار طریقے سے ٹیسٹنگ کی تھی پانچ سال میں مسائل ٹیسٹنگ میں اس نے سات سو انیس کروڑ روپائے پھونک دیئے بھلے ہی لوگوں کے پاس کھانے کو دانا نہ ہو دوہزار سولہ میں کم نے اپنا آخری پریکشن کیا تھا اس کے بعد دوہزار سترہ میں ہوا سونگ ففٹین مسائل کی اس نے سپل ٹیسٹنگ کی تیرہ ہزار کلومیٹر دور تک مارک شمتہ والی یہ آئی سی بی ایم دوہزار سترہ میں ہوا سونگ فورٹین کی اس نے سپل لانچنگ کی اور یہ بھی قریب دس ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے کی شمتہ رکھتی ہے یہ دعویٰ کم جونگن کی طرف سے کیا گیا لیکن دوہزار اکیس میں اس نے آئی سی بی ایم کی سپل ٹیسٹنگ کی آئی سی بی ایم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل پندرہ ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے کی شمتہ کا دعویٰ کم جونگن کی طرف سے ایک بار پھر کیا گیا ہے تو تین شیطانوں میں پہلے شیطان کا چہرہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اتر کوریا کا سنکی تانا شاہ کم جونگن مسائلوں کا بھوکا ہے وہ دنیا کی تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے خطرناک مسائل کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے لیکن امریکہ چپی ساتھے بیٹھا ہے امریکہ کی چپی پر سیکڑوں سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کیا امریکہ اب سوپر پاور رہا ہی نہیں ہے سوال اٹھ رہے ہیں کیا امریکہ شی جن پنگ کم جونگن اور امران خان نیازی کی اس تکڑی کے سامنے فیل ہو گیا ہے لیکن جانکار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ قرارہ وار کرنے کا انتظار کر رہا ہے وہ صحیح وقت پر صحیح چال چلنے کی تیاری کر رہا ہے تانہ شاہ کے دماغ میں خلیفہ بننے کی سنکھ دنیا کی بربادی کے لیے بنا رہا استر کم جونگ بٹن دبائے گا تباہی لائے گا کم کی بڑھتی طاقت بائیڈن کی مصیبت دنیا کو وشو یدھ کی طرف دھکیل رہا ہے تانہ شاہ ورلڈ وار کی سپنے سنجھوئے بیٹھا ہے وہ سنکی اس کے دماغ میں دنیا کو ختم کرنے کا بن رہا ہے پلان مسائل اور پنڈبیوں کو دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا شیطان امریکہ کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے یہ شاتر اور اس کی مدد کر رہے ہیں جنپنگ کا چین اور پاکستان کا عمران کم جونگ کا پلان ہے ایسا مہایتھ جو دھرتی کا وناش کر دے ایسا مہایتھ جو دنیا کے لیے شاپ ثابت ہو ایسا مہایتھ جو چھے عرب لوگوں کا خاتمہ کر دے اور اس مہایتھ کی تیاریوں میں جڑ چکے ہیں کم جونگ اور جنپنگ اس مہایتھ کا ٹریلر پچھہتر سال پہلے دیکھا گیا تھا جب ہیروشیما اور ناغہ ساکی کو امریکہ نے تباہ کر دیا تھا ٹھیک ویسی ہی تباہی چاہتا ہے یہ سن کی انسان اس نے بنا لیا ہے دنیا کو آتنکت کرنے کا پورا پلان پھلے ہی دیش کی جنتہ بھوکی مر جائے اتر کوریا کے انسانوں کو دو جون کی روٹی نصیب نہ ہو پائے لیکن کم جونگ کے مسائلوں کی بھوک ختم نہیں ہو رہی کورونا کال میں بھی کم مسائلوں کا پریکشن کرتا رہا اور اب اس کرور تانہ شاہ نے پھر سے مسائل ٹیسٹ کیا ہے بیٹے دو سال میں ہی کم جونگ بارہ سے زیادہ مسائل ٹیسٹ کر چکا اور اس بار تو اس نے پندرہ سو کلومیٹر دور تک مار کرنے والی مسائل ٹیسٹ کی ہے کم جونگ ایک کے بعد ایک دھماکے کر رہا ہے کبھی سمندر سے تو کبھی زمین سے مسائل ٹیسٹ کر رہا ہے اور امریکہ صرف دیکھ رہا ہے امریکہ چاہ کر بھی کم جونگ پر سخت ایکشن نہیں لے پا رہا ساؤتھ کوریا میں امریکہ کی سینہ تینات ہے اس کے باوجود امریکہ کم جونگ پر پابندیاں لگانے کی ہمت نہیں جھٹا رہا نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ نے 9-11 کی 20 برسی پر ایک لانگ رینج سٹریٹیجک کروز مسائل کو لانچ کیا اس کروز مسائل کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے یہاں نیوکلئر کے پیبل ہے اور ساؤتھ کوریا تتھا جاپان میں ٹارگیٹس کو انگیج کر سکتی ہے اب سوال یہ کہ کم جونگ جیسے ملک کو بھی ڈر آ رہی ہے اور کیا امریکہ کمزور پڑ چکا ہے یا پھر وہ اس سازش کو بھاپ چکا ہے اور دشمنوں کے پلان میں پھسنا نہیں چاہتا امریکہ کی چپی پر کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیا امریکہ چین کی سرپرستی میں بڑھ رہی نورتھ کوریا کی طاقت سے در گیا ہے کیا امریکہ اب چین کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے کیا نورتھ کوریا جیسے چھوٹے سے دیش سے بھی اب بائیڈن کو در لگ رہا ہے یا پھر امریکہ کم جونگ روپی دیکھتی اور جن پنگ روپی ڈرائگن سے نپٹنے کی ایک ساتھ تیاری کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کم جونگ نے اپنی طاقت میں لگاتار اجافہ کیا ہے یہاں تک کی امریکہ کی سپر پاور کے تمگے کو بھی اس نے کئی بار چنوٹی دی ہے چین کے بلبوتے کم جونگ نے بھی اپنی پرمانو طاقت کو بڑھایا ہے وہ پرمانو پندوبیا بنا رہا ہے اور اپنی پرمانو مسائلوں کو دکھا کر دنیا کو ڈرہا بھی رہا ہے چین کی کوشش ہے کہ نورتھ کوریا کی طاقت کو بڑھا کر امریکہ کا فوکس ایست چائنا سی کی طرف شفٹ کر دیا جائے اور اس کی آڑ میں ساؤت چائنا سی میں اپنی منمانی کر سکے ساؤت چائنا سی کے ٹاپوں پر عوید قبضہ کر سکے دراصل وہ چین ہی ہے جو کم جونگ کو مسائل تقنیق دے رہا ہے اور امریکی جنگی بیڑے کو ساؤت چائنا سی سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے چین چاہتا ہے کہ امریکہ ساؤت چائنا سی سے باہر نکل جائے تاکہ وشویدھ کا بگل بجا دیا جائے اور ملکہ اسٹریٹ کے ذریعے پہنچنے والی چین کی سپلائی لائن کو امریکہ کاٹ نہ پائے نورت کوریا امریکہ کو اپنا شطر زمجتا ہے وہ سوچتا ہے کہ امریکہ ہی کوریا کی ویبھاجن کے لیے اتردائی ہے دنیا کو تتھا خاص طور سے امریکہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اب کسی سے بھی امریکہ سے بھی نہیں ڈرتا شیٹانوں کی جوڑی میں تیسرا شاتر وشویدھ چاہنے والے جنپنگ اور کم جونگ ہی نہیں ہیں بلکہ اس شاتر پلان میں دنیا کا ایک تیسرا ملک بھی شامل ہے جنپنگ اور کم کے پلان کا اہم حصہ پاکستان بھی ہے وہ پاکستان ہی ہے جس نے نورت کوریا کو پرمانو تقنیق بیچی اور نورت کوریا کے مسائلز میں لگنے والے پرزے بھی دنیا بھر سے آیات کر نورت کوریا تک پہنچائے ایک طرف تو پاکستان امریکہ سے دوستی کا دکھاوا کرتا رہا دوسری طرف وہ امریکہ کے دشمنوں کا دوست بھی بنا رہا سوچئے کہ افغانستان کی دھرتی سے امریکہ کو بھگانے کے لیے اس نے تالیبان کا ساتھ دیا جبکہ اتر کوریا کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہا وہی اتر کوریا جسے یو ایس ہمیشہ کنی کاٹتا رہا ہے اب آپ سوچئے کہ پاکستان نے ہمیشہ جب جب پاکستان یہ بات سمجھتا رہا کہ یو ایس نے جب جب اتر کوریا پر پتیبند بھی لگائے تو بھی پاکستان نے کم جون ان کے دیش کو اپنے جہاں جو سے سپلائی کو جاری رہا ہے پچھلے کئی دشوکوں سے امریکہ نورت کوریا پر دواب ڈال رہا ہے کہ وہ لانگ رینج سٹرٹیجک بیلیسٹک مسائلز نہ بنائیں تثہ نکلیئر ہتھیاروں کا پرکشن نہ کریں اسی لیے بیچ بیچ میں وہ اس طرح کے مسائلز لانچ کر کے امریکہ کو ٹھینگا دکھانا چاہتا ہے پاکستان نے امریکہ کو جو دھوکا دیا وہ امریکی جان چکے ہیں اور اب امریکہ میں پاکستان پر پرتیبند لگانے کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ کیم جون موڈ بنا چکا ہے اور اب بائیڈن نے پورا فوکس چین پر شفٹ کر دیا ہے جس پرکار ان علاقوں کے اندر میں چینہ نے ایک چنوٹی ایک چیلنج اور پوری دنیا کے لیے ایک سنکٹ کے روپ میں ایک آل سائٹ فرنٹ کھولا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی اس علاقے سے نکل کر انڈیا پیسفک ریزن کے اوپر میں فوکس اور سینڈر گریوٹی کی طرح کام کرنے کے بارے میں ہے چاہے امریکہ کتنا بھی طاقتور ہو لیکن پھر بھی شاتر شیطانوں نے دنیا کو وشوید کے مہانے پر لاکھڑا کیا ہے اور یہ تانہ شاہ ابھی رکھنے والے نہیں ہتھیاروں کی بھوک لگاتار جاری ہے اور کم جونگ ان کے روپ میں امریکہ کے سامنے بڑی مسئیبت کھڑی ہونے والی ہے باقی دو اور چہرے ہیں جو بریک کے بعد بے نقاب ہوں گے آخر تین شیطانوں کے وہ باقی دو کردار کون سے دکھائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ وندے ماترم میں بنے رہیے زہندوستان کے ساتھ زہندوستان پر جواری ہے وندے ماترم میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان صرف راشت رہیت کی خبریں ہیں میری پہچان وندے ماترم میں آج بات ہو رہی ہے تین شیطانوں کے ورلڈ وار کے پلان کی پہلے شیطان کو آپ نے دیکھ لیا باقی دو چہروں کو پہچان دو ہمارے آج چھو ہمار چھو چھو ہمار اگر ہمار پہلے بات جوش میں آگیا ہمار اسرائیل پر راکٹ سے حملہ بول دیا تالیبانی حکومت بننے کے بعد ہمار اور القاعدہ خود کو پہلے سے زیادہ طاقت بر بان رہے ہیں دنیا کو دہلانے کی پلاننگ میں جھٹے ہیں حالانکہ ان آتنک وادیوں کو قرارہ پلٹوار بھی جھیلنا پڑ رہا ہے وہ زندہ قبر سے باہر آیا آتنکیوں کو حملے کے لیے اکسایا اس بار ٹارگٹ پر یہودی دیش اسرائیل ہماس کے آتنکیوں نے چلائی مینی مسائل آتنکیوں کی آقا نے قبر سے باہر قدم نکالا اپنے پرانے ساتھیوں کو زور سے پکھارا آبھان سن کر دنیا بھر کے آتنکی ڈوڑے چلے آئے ہاتھوں میں تھامے ہتھیار پہنچ گئے جواہری کے دوار القاعدہ کے آقا سے لیے آرڈر اور نکل پڑے کرنے اٹیک یروشلم کو سیٹ کیا ٹارگٹ اور چلا دی منی مسائل راکٹ سے کر دیا حملہ یہ سوچ کر کہ اسرائیل کو ختنوں پر لے آنا ہے یروشلم کو اسلامی شہر بنانا ایمان ایمان الزواہری زندہ نکل آیا ہے جس قبر میں وہ دفن تھا اسی قبر کو کھوڑ کر باہر آیا ہے اور آتے ہی دنیا پر آتنگ کی حملوں کا اعلان کر دیا ساٹھ منٹ کا ویڈیو ریلیس کیا جس میں اپنے ساتھیوں کو یاد کیا اور کر ڈالا امن چین کو خاک میں ملانے کا اعلان کہہ ڈالا کہ اب پھر دھماکوں سے دہلے گی دنیا نیو یارک ہو یا تیل عویو اب نہیں بچے گا امن کی بات کہنے والا کوئی بھی رقیب آقا کا حکم آتنگ چونے کی تعمیل الزواہری نے نائن الیون کی بیسویں برسی پر ویڈیو جاری کر امریکہ کے زخموں پر نمک چھڑکا اور اس بار امریکہ کے دوست اسرائیل نے حملے کی چیتاونی دی زواہری نے کہا کہ یروشلم کو کبھی بھی یہودی ملک نہیں بنایا جائے گا یروشلم میں اسلام ہی زندہ رہے گا یہودیوں کو یروشلم کے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا جائے زواہری نے اسرائیل کو سیدھے شبدوں میں دھمکی دی اسرائیل میں آتنگ کی حملے کرنے کے لیے آتنگ وادیوں کو کسایا اور ویڈیو جاری ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی آتنگ کی سنگٹھن حماس نے غزا پٹی سے اسرائیل پر حملہ کر دیا یعنی القاعدہ کے آقا کے حکم کو حماس نے بھی مان لیا مطلب یہ ہوا کہ حماس اور القاعدہ نے ہاتھ ملا لیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب الجواہری نے اسرائیل کے خلاف زہر اگلا ہو اور اسرائیل کی شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے آتنگ وادیوں کو اکسایا ہو 2018 میں بھی زواہری نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ مسلموں کی دھرتی بھی ہے تیل عویو اب آتھونک جہاد کا وقت آ چکا جس میں شانتی کی کوششیں ناکام ہی رہیں گی اگر ہمیں بچے رہنا ہے تو ہتھیار اٹھانے ہی ہوں گے اوسامہ بن لادین نے بھی امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانا تھا شپت لی تھی کہ جب تک سینائے محمد کی دھرتی کو نہیں چھوڑ دیتی تب تک سرکش اس ثابت نہیں ہو سکتی جواہیرے کے منصوبوں کو ہماس نے کامیاب بنانے کی کوشش کی اور تیل عویب کو نشانہ بنا کر راکٹس تاکے انہی راکٹس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے آئرین ڈوم کام آئے اسرائیل نے ہماس کو کریرا جواب دیا یہاں تک کہ گاجہ پٹھی پر ہماس کو نسٹ کرنے کے لیے اس کے منصوبوں کو نسٹ کرنے کے لیے اسرائیل ایر سٹرائک تک کی اسرائیلی مارے گئے جب کی ہتھیاروں کا زخیرہ بھی نشٹ ہوا ہے افغانستان میں سنی آتنگ وادی تالیبان کے سرکار بننے کے بعد القاعدہ اور حماس کے حوصلے بھی ساتھوے آسمان پر پہنچ گئے ہیں القاعدہ اور حماس دونوں کو ہی لگنے لگا ہے کہ دنیا کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا یعنی آتنگ وادیوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں امن اور شانتی نہیں رہنے دے گی جہاں بھی موقع ملے گا وہاں دھماکے کر بے گناہوں کی جان لی جائے بہرحال الز زواہری کے زندہ ہونے سے دنیا بھر کے آتنگ وادیوں کو نیا حکمران مل گیا ہے جو آتنگ وادی کل تک کمر ٹوٹی ہوئی محسوس کر رہے تھے اب وہ دنیا کو دہلانے کے منصوبے پالنے لگے ہیں ککھیات آتنگ وادی حیبت اللہ اور حقانی اب سرکار میں بیٹھے ہیں یعنی آتنگ وادیوں کو نئی پناہ گاہ کے ساتھ ہی ساتھ آرٹک مدد ملنا بھی آسان ہو گیا ہے دنیا کو اب ان شاتیروں سے ساو دھان رہنا ہے کیونکہ ان کا منصوبہ اب دنیا کو دہلانے کا ہے تو جن پنگ بائیڈن کی بیچ چڑی ٹریڈ وار کی جنگ دنیا کو ورلڈ وار کی طرف تھکیل رہی ہے بائیڈن نے بیس سال بعد تالیبان کو افغانستان سوپا تو چین کیش کی ہانڈی لے کر قابول جا تھمکا امریکہ کی جاتے ہی پاکستان کے پالے القاعدہ کے شیطان قبر سے نکل کر پھڑھ آنے لگے ہیں ادھر میڈل ایسٹ میں بھی چین نے نیا فرنٹ کھول دیا ہے امریکہ کے جگری دوست اسرائیل کے خلاف چین نے آٹنگ کی سنگ ہماس کی مدد کرنی شروع کر دی ہے چین پاکستان نے تالیبان کے ذریعے جو کھیل افغانستان میں کھیلا وہی کھیل اب میڈل ایسٹ میں ہماس کے ذریعے کھیل چاہتے ہیں چین پاکستان کے پالے شیطان کیسے دنیا کو شمشان بنانے پر تُلے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھئے دنیا کے تین شیطان امریکہ کے لئے دنوں دن چنوٹی بڑی اور مشکل ہوتی جا رہی ہے تالیبان سے ڈیل کر امریکہ 20 سال کی جنگ ہار کر بھاگ کھڑا ہوا بھاگ تے بھاگ تے امریکہ نے تالیبانی شیطانوں کو لاکھوں ڈالر کے ہتھیار بھی دے دی لیکن نائن ایلیون کی برسی پر جیسے ہی القاعدہ کا یہ ویڈیو سامنے آیا بائیڈن کے ہوش اڑ گئے امریکہ نے افغانستان چھوڑتے وقت یہی کہا تھا کہ القاعدہ سے اس کا بدلہ پورا ہوا لیکن قبر سے نکلے الزواہری نے بتا دیا کہ امریکہ کا مشن لادین اب بھی ادھورہ ہے کیونکہ لادین کا نمبر دو زندہ ہے دراصل جس پاکستان پر آتنگ کے خلاف لڑائی میں امریکہ نے بھروسہ کیا اس نے ایک نہیں دسیوں بار امریکی بھروسے کا قتل کیا اب پتا چلا ہے کہ لادین کی طرح پاکستان نے الزواہری کو بھی چھپا رکھا تھا سوپر پاور کے غرور کو توڑنے کے لیے چین نے بائیڈن کے چاروں طرف پھندہ کس دیا ہے افغانستان میں چین تالیبان کے ساتھ کھڑا ہے القاعدہ کو پناہ دینے والے پاکستان پر چین کا ہاتھ ہے حماس کو لگتار چین مضبوط کرنے میں جٹا ہے میڈل ایسٹ کے کئی دیش اب امریکہ کا ساتھ چھوڑ چین کے ساتھ آ رہے ہیں پشلے تین سال میں چین نے امریکی ورچسو کو کڑی چنوٹی دی ہے اب عالم یہ کہ چین ہر اس جگہ پر اپنی دھمک دکھا رہا ہے جہاں امریکہ کے پانف جمع ہیں دونوں دیشوں کے بیٹ ٹریڈ وار اب ورلڈ وار میں بدل چکی ہے ساؤت چائنہ سی جہاں سے دنیا کا 85 فیصدی کاروبار ہوتا ہے وہاں امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے تو چین کبھی بھی تائیوان کو ہڑپنے کو تیار بیٹھا ہے وندے باطرم میں آج کے لئے فلال اتنا تمام اپڈیٹ خبروں کے لئے آپ بنے رہیے زی ہندوستان کے ساتھ